آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن عرفان امتیاز کے ساتھ اور آج ہم آپ سے ملوانے جا رہے ہیں نورین زندگی ویلفیر ٹرسٹ کی چیئرمن اور نورین زندگی ویلفیر ٹرسٹ کے ان نننے مننے بچوں سے جو یتیم ہونے کے بعد زندگی میں آگے بڑھنے کی امید لیے نورین زندگی ویلفیر ٹرسٹ سے منسلک ہو چکے ہیں نورین زندگی ویلفیر ٹرسٹ ان بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیسے کوشاں ہے آئیے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن عرفان امتیاز کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن عرفان امتیاز کے ساتھ ہر ایک اپیسوڈ میں مرے ساتھ ہوا کرتے ہیں ایک دیفرینٹ پرسنیلیٹی ایسی پرسنیلیٹی ایسی شخصیت جن کی پولیٹیکل لائف میں یا پھر سوشل لائف میں کوئی نوپ انپوٹ ہوتی ہے کوئی نوپ خدمات ہوتی ہیں اینیشل ایڈوکیشن کہاں سے اثر کی اور بیسیکلی اب کہاں سے بلان کرتے ہیں میں نے ایسی پرسنیلیٹی ایڈوکیشن سے چین ہے ایڈوکیشن حاصل اور اسلامباد سے ہی میرا تعلق ہے اور میں یہاں پر اسلامباد نہیں دے حقی ہے اسلامباد سے یہاں تو پروفیشنل کیلگر کے والد اگر ہم بات کریں تو پروفیشنل لائف میں آپ نے کوئی قدم رکھا کوئی جاب پر رکھی ہے یا نیسا یہ جاب پہ دیفرنٹ کی تھی میں نے بینکس میں بھی کی تھی میں نے لیٹسیس نے بھی دیفرنٹ کیا سوشل ریسی ساکھی تھی یعنی اس پر سنیکھ پہ تھی نورین جندگی بیل فیر ٹرس کے نام سے آپ ایک بیل فیر ٹرس داری ہیں تو یہ آپ نے کم سٹارٹ کیا کیوں سٹارٹ کیا یہ میں نے سٹارٹ کیا اور پروفیشنل لائف میں میں نے سٹارٹ کیا تھا اور پروفیشنل لائف میں میری شادی ہوگی تھی چھ سال کے بعد میرا ایک بیٹا ہوا اس کی دیتھ ہوگی پھر میرا ایک بیٹا ہوا اس کی دیتھ ہوگی تو میں کافی دیپریشنل کا شکار تھی اس کے لئے میں ایک اوپنش میں جاتے تھی وہاں پر کافی ٹائم سپینڈ کر لیکن پر وہی گھنٹے دو گھنٹے جانے آؤں گا موت کبھی کیسا ہوگا دل پہلانے کے لئے وہاں پہ جاتے تھی دل پہلانے کے لئے وہاں پہ جاتے تھی کیونکہ ہزمان سوہ اپنی بزنس ان کا گھلوں کو سید پرچیسنل کا سوہ جاتے تھی شاہد تھا رات کبھی بھی جزنا والا رک جاتے تھی مجھے پرچیسنل کے لئے تو میرا تائیں کو مشکل سے نہیں جاتا تو سٹارٹنگ ڈیز آپ کے کیسے پہ جب آپ نے سٹارٹ کیا سٹارٹ کیا ٹھیک بھی جو سب سے پہلا میرا بیٹا آیا تھا وہ میں اللہوز سے آیا تھا میرے بنوئی تھے وہ میں سب سائلے گولار کتی پتہ چل گیا کہ میں نے اندراج ہی ہوگا کہ تم کیا یتین کے بچے پالو میں نے کہا کہ ہم لوگ پاریں گے میں نے شکر ہے ہزمان میرے ساتھ ہے یہ کسی کی ضرورت نہیں تھی ہزمان میرا ساتھ کدر پر مرا ساتھ دیا تو میں نے کہا کہ میں نے ایک بچے جب کھلو ہے تو یہ ایک بچہ ہے ریسائی دیو وہاں تھا ملنے کے فلیٹ سے سٹارٹ کیا تھا اس نے دو روم سے ایک حال تھا اور وہاں پر بچے کو رکھنا سارا کچھ پھر وہ اکیلہ تھا اسے میں دھائل لے کے جاتے تھی اپنے دھائلے ہمیں رکھنا سارا کچھ سسٹم کرنا پھر ہم لوگوں نے یہاں پر ویلکن کی یہاں پر اورپنس دچھا ہے یہاں پر ہمارے پیچھے کافی گاؤں لگتے ہیں اس کے بعد میں میں چلی ہی کشمیر چنی آرہی باردر کے پاس یہاں پر ہمارے پیچھے کچھے ہیں اورپنس دچھے ہیں میرے خیتہ دوری یہ ہے کہ میں ایک دفارت اورپنس اورپنس دن کی بیگ پر کچھ ہیں اس کے لئے جزمیر نہیں ہیں کہ اس کے لئے جزمیر میں ہزتا ہے لگتے ہیں ہم لوگوں کی شمیر گئے ہیں میرا خیتہ دوری یہاں تب انجاب پولیس کچھ لوگ میں ہوتے ہیں جو بías کرتے ہیں کہ وہاں دشورد ہیں اورپنس الدرن کے بعد اگر آپ کو پسند آتا ہے شلٹر سپنے بچے تو چھوڑا نہیں جا آتا تو آپ کو دین ہو یہی آگا ہے کہ نورین باجی بچوں کو بیش ہو جدی جائے یہ تو ہمارے معاشرے کا نمی ہے کہ ایسے ہی بھی جب آپ کو سٹپ لینے جاتے ہیں تو پاسیٹیو ویس میں آپ لوگ کم دیکھتے ہیں لیکن نیگٹیو ویس میں زیادہ دیکھ رہتے ہیں مرحبا آپ کی حوصلہ افضائی کرنے والے کم ہوتے ہیں لیکن وہ لیڈ پولنگ والے زیادہ ہوتے ہیں ہاتا میں چھوڑا بیا یہی ہے پچے کو سب کو بیش دیں گے جب پچے بچے میں بچے میں عٹ انہیں اے بیس ہی تک نہیں آتے تھے میں نے تین میرے نے ٹرین کیا انہیں پہایا لکھایا اچھا ہوں نے ٹرین کیا پھر میں نے سکول میں آگیا پھر ایک ہاں پھر ایک اور اوڑا تھا میں ملی جس کے چار بچے تھے اس نے کہا نہیں جی مجھے پر تک لاب میں بچوں کو پیش کریں میں نے کہا آپ کیوں نیگٹیب میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں بچوں کو نہیں لے کے جا رہی لیکن ابھی میں آپ کو بچوں کہہ رہینا کہ بھئی آپ مجھے دیں اب آپ نے دے رہی ہیں کل کہ آپ میرے پاس ہوں گا میرے بچوں کو مجھنم میں پاس جاتا نہیں ہوگی کیونکہ میں بچے وہی لینا چاہاں جن کی میں آپ کو پھرت کر سکتا ہوں ہم دس بچوں کو پھرت کریں گے ہم اس نے کچھ نہیں لیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب پورٹین بچوں کو پھرت کرتے ہیں ہمارے بچوں میں ہمارے پھرتے ہیں اب میں ڈاہ رہتے ہیں نے کہا کہ نہیں بھئی تم نے طافیس لائے پاہ ہمیں سپونسرشیپ بیش میں ہمیں رفتی ہے ہمیں بچے زیادہ کرتے ہیں ہر بار میں ہمیں کہتے ہیں آخری بچہ وہ کرتے ہیں کہ اہلا امدلہ مارشلہ میرے بردیس بچے ہوں گے جو سب سے کریشیل لگتا ہے کہ آپ کو سٹارٹ کی کہ وہ نہ بولنے والے دن جب آپ نے سٹارٹ کیا سب سے مشکل کیا تھا سب سے مشکل ہی تو بچوں کو لانا سارے خوش کرتے ہیں کہ میں بہت کافی لوگ آتا ہے ہمیں کہ کیے نہیں کہہ گئی اگر آپ میں ہے کہ بچوں کو دیکھتے ہیں خوش کرتے ہیں میں بچوں کے دیکھتے ہیں Athena نے کہتے ہیں کہ ایک جسو پر کم gåت زیادہ یا مہین ایک لیکن یہ ہے کہ 24 آر بچوں کے ساتھ رہنا پڑتے ہیں اگر آپ نے آگے سے کوئی ورکر رکھتے ہیں کہ بچوں کی وہ دیکھ با نہیں ہو رہی ہوتی جو آپ خود لائک کرتے ہیں شاید میں ایک ماں ہوں میں پر بچے نہیں ہیں مجھے یہ جذبہ ہے اب میں پر میٹ بھی ہے لیکن میں ان پر نہیں چھوٹتی لیکن میں خود دیکھتے ہیں بچوں کے ایک ایک چیز میں کمپلیٹ کرتے ہیں نورین زندگی ویلفیر ٹرسٹ نام کیوں رکھا یہ دوسر میں نورین تھا اب ہم زندگی لوگوں کی سوار ہیں اس لئے زندگی رکھ دیا نورین زندگی ویلفیر ٹرسٹ اجر آپ جب سے کر رہے ہیں 2019 سے آپ آدموس کر رہی ہیں سب سے اچھا کیا رہا آج تک اچھا یہی رہا کہ مجھے لوگ میپس نیوی کے بھی لوگ کافی بہت اچھے ہیں میرے دونے بہت اچھے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ میں نے ایک فلیٹ سے شروع کیا تھا سارے تین مرلے میں نے پہلے بھی اس کے بعد میں نے ایک اور فیر لے لیا بچے کے لیے اس کے بعد میں نے ایک رہا ہو گیا ہم اس گھر میں شفت ہو گیا یہ دھائی سال میں میں فلیٹ سے دھر میں آگیا اور بچے کو میں نے اچھا اپریٹک پوشن دے گیا یہ کافی ہماری ہوئی ہے تو کتنے بچے ابھی آپ کے پاس ہیں ایک بڑی جتنے ملز ہیں فیمیز ہیں کتنی ایج کے ہیں ان کی کیا کیا آپ ریسپونسیبیلٹیز دیکھ رہی ہیں اچھا ایکیم دوائیز ہیں 14 گھر سیٹی نیو خوط دیکھتی میں کوئی تو مجھوک بیا جلوس ہوں مرے پاس آجی پہتے ہیں ممآن باپا کہتا ہے ممآن باپا ایمان باپاہ نیو باپا ممآن باپا ایمان بے سالان بنا را گئے میں اپنے داروں میں کھانا بنائیں وہ کھانا بنائیں گے ممہ یہ دیکھیں کہ پیاس اللہ کیا ہے کماتر اللہ لیکن ہے کہ کھانا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک کہ آپ لوگوں نے نہیں ہم نہیں کھا رہے میں نے بچوں کو ایسے رکھوں جسہاں اپنی دھر میں وہ رہ رہ رہے ہیں میرے اپنے بچے ہیں وہ محمد کون کونسی کلاسیز میں کونسی سکولز یا اداروں میں پڑھ رہے ہیں ان کی فیسز میں آپ کھائے پڑھ رہے ہیں یہ اسے سکول میں سارے بچے چاہ رہے ہیں اور آر تو آر سب بچے سکول گئے ہیں جو فیسیل ہے اسے سکول جا رہے ہیں جو پرنس پر ہے انہوں نے انہوں نے ہوای سے بسکون کیا رہے تھے چھوٹا تھا اسے سکول سے 35 ہے لیکن ہم پر بچے ہر تیم ہندرد دے رہے ہیں بچے کی اور کچھ جو بچے میں بچے سکونسر ہیں کچھ سکونسر شکل جاتا ہے جو دوسکونسر نہیں ہے وہ پھر ہیسپرین ہے کچھ پلیکس دوسکہ گا رہے ہیں وہ پھر روک کر دے ابھی آپ کیسے منیج کر رہے ہیں ترینی ماشر آپ کے پاس ٹینٹ ہو چکی ہے آپ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ پیویٹ انسٹیوٹ میں ہی وہ آپ سب کا ایڈوکیشن بھی دلوا رہے ہیں آپ کی جو بچوں کے سب بھی سیدیر ہے وہ بھی ایک گر والا ماحول ہے تو پھر اس کے لئے دیفنیٹلی ان کے جو ایکسپینسز ہیں جس میں پہننے کے لیے کھانا پینا دیگر تو یہ کیسے افورڈ کر رہے ہیں یہ میں نے آپ کو پاس میں نے سپونسرشپ لگائی گئی ہے ٹیٹی ٹون میں سے پہلے تو میرے ٹونٹی ایڈ بچوں سپونسر تھے لیکن کافی یہ کرونا کی وجہ سے میرے ٹونٹین بچے اور رہے گئے ہیں سپونسرشپ سے یعنی کسی کا دوسریس ڈاؤن ہو گیا کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس لئے ابھی جو چیز رہ جاتی ہیں وہ کوئی جو میرا اچھا دونا تو انہیں کہہ دیتے ہیں یا ہزبین ہوتے ہیں ہزبین کو کہہ دیتے ہیں اور الحمدللہ میں نے دو بیٹوں سے پنشادی بھی کی گئے اور منانے بھی بنے گئے یہ سب بچے آپ کو موم بلاتے ہیں تو کیسے بھیہب کرتے ہیں آپ مدر ہوتی ہے مدر ہوتی ہے مدر غصہ بھی کرتی اور پیار بھی بوت کرتی ہے حصہ کی تیم غصہ ہوتا ہے پیار ہے یہ ٹیم پیار ہوتا ہے ان بچوں کو صرف اتنا کہتی ہوں کہ کوئی آرمی میں جانا چاہتا ہے کوئی پیلٹ بنا چاہتا ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچیں اچھا کریکٹر ایمپرومنٹ کے حوالے سے ایڈویلپمنٹ کے حوالے سے بالخصوص پیرنٹس کا ایک خصوصی رول ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا انپورٹ ہے ان کی اسکل میں ڈویلپمنٹ کرنے کے جو بھی پرگرام ہوتا ہے انہیں میں باہی لے کے جاتی ہوں کا Łول مقابلے کے بینا marry کمپٹیشن ہوتا ہے ڈانس کمپٹیشن ہوتا ہے مارشل آرٹس کمپٹیشن ہوتا ہے ان پر لے کیا جاتی ہوں پتا آپ ہم جانتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ان کا تعلق ہے اور ان کو یہاں پہ کیسا لگ رہا ہے اور کونسی ایسی باتیں ہیں جن کو یہاں پہ اچھی لگ رہی ہیں اپنے پیرنٹس کو یہ مس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں انزا کہاں سے بلانگ کرتے ہیں بیسکلی پتہ آپ دیپار پہ یہاں پہ آپ کب سے ہیں اور کیا آپ کو اچھا لگ رہی ہیں دو سال ہو گئی یہاں پہ کس کلاس پہ پڑھتی ہیں آپ کلاس پور کلاس پور یہاں پہ آپ کیسا لگ رہا ہے اچھا کھلتے ہیں آپ پہ کٹھے سے یا سکھنے کو کیا مل رہا ہے یہاں پہ کراٹے بھی سکھتے ہیں انگلیش کے کلاس پہ کراٹے آپ کو آتے ہیں گرا سکتے ہیں کسی کو بار سکتے ہیں کراٹے کس سے سکھتے ہیں ہمارے در ایک سار آتے ہیں اچھا آپ سب بچے کراٹے سکھنے ہیں یا س آپ کا نام کی ہے سائمہ سائمہ کہاں سے بلاؤں کرتے ہیں باون اگر چشت میں اتنی دور سے کس کلاس میں آپ آئی ڈیڈن کلاس ون کلاس وار کراٹے آپ بھی سکھ رہی ہیں یس اس کے علاوہ کیا کیا سکھ رہی ہیں انگلیش کی کلاس انگلیش سپیکن کلاس یس کہ کراٹے ان کو سکھائے جا رہے ہیں وہ بھی ہم کوشش کریں گے اگر ان کی یہاں پہ اگر آپ ٹیمو کروا سکے کیونکہ کراٹے اگر بچوں کو سکھائے جا رہے ہیں اور کراٹے میرا نہیں خیال کہ ہر ایک جگہ پہ اتنا وہ کراٹوں کی ایکسرسائز کروای جا رہی ہے یا کچھ اگر بچوں کو اس لیول پہ میرا خیال ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے پالش کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو اس کیز ہیں ان کا ایڈیوکیشن جو کیریئر ہے اس پہ تو وہ دی جا رہی ہے باکی کیا نام ہے آپ کا مائن ایم اس عبداللہ عبداللہ کس کلاس پر پڑھتے ہیں آئی سٹیڈن کلاس فورت کلاس فور کہاں سے بلانگ کرتے ہیں کوٹلی سٹیہ کوٹلی سٹیہ تو کب سے آپ یہاں پہ میں ٹو ڈائی سال سے ڈائی سال سے تو یہاں پہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے گھر والا مہول ہے یا سیکھنے کو کیا کیا مل رہا ہے آپ کو بہت اچھا یہ کرتے ہیں جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں ماما پا پا دیتے ہیں اور گھر کی طرح جس طرح ہوتا تو اس سے بھی زیادہ آئی درخت گھر میں آپ کے کوئی ہے جو آپ کو یاد آتا ہوں کوئی ہے بالکل اکیلے پہلے آپ کس کے پاس تھے اس سے پہلے مدرسے میں پڑھتے تھے مدرسے میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس تھی رہتے تھے یہاں پہ زیادہ اچھا لگ رہا یا مدرسے میں اچھا لگ رہا ہے آپ کوئی خواہش تھی کہ آپ کو بھائی یا بین ہوتا ہے کاش بھائی ہے بھائی ہے تو یہاں پر ہوتے ہیں ساتھ جی تو یہاں پر آپ کو یہ سب جو ایک ساتھ آپ رہ رہے ہیں اچھا یہاں پر آپ نے کیا کیا سکھا جو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا سیکھ لی ہے کراٹے تو ڈیفنیٹی ساب نہیں سکھیں اس کے علاوہ کون سے ایسی چیز ہے اس کے علاوہ ہم لوگ ہم لوگوں کو ماما پا پا بائل لے کے جاتے ہیں کوئی فنکشن ہو تو ادھر ہم لوگ کمپوٹیشن زیادہ سے زیادہ لیتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو زیادہ ہم کو پتا چلتا ہے باہر کا کس طرح ہے بلکل ہم لوگ کے در پر بانے نہیں رہتے اور سب سے اچھی بات یہ ہے ہمیں ماما پا پا پارک بھی اپنے بیشتے ہیں ادھر ہم لوگ کھیلتے ہیں ساب کچھ کرتے ہیں تو کمپوٹیشن میں آپ بھی سا لیتے ہیں کیا کمپوٹیشن کس چیز کا ہوتا ہے ڈانس کے بھی ہوتے ہیں ناتو کے بھی اور کافی ہوتے ہیں اچھا جی بڑی بات ہے پھر تو نات سنا سکتے ہیں بھی سنایں ذرا سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ محمد کا روزہ قریبہ رکھا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رکھا ہے فدشتو یہ دے دو پیغامن کو کہ حادم تمہارا سیدہ رکھا ہے حفاظت کرو اپنے دینوں ایمان کی زمانہ وہ ایسا حجیبہ رکھا ہے بہت اچھا آپ کا کیا نام ہے حسن حسن آپ کہاں سے تعلق ہے لاہور لاہور تو ادھر کدھر آ گیا آپ پڑھنے بول تو نہیں گئے ہو نہیں کس کلاس میں بڑھتے ہیں فائف فائف کس سکول میں بڑھتے ہیں اللہ سا سکول سسٹم اللہ سا سکول سسٹم تو یہاں پہ آپ کو کیسا لاغ رہے ہیں اچھا بہت اچھا بہت اچھا گر میں کوئی یاد آتا ہے نہیں اتنی نوبت نہیں آتی یہاں پہ سب اچھا چاہ رہا ہے جی اچھا آپ کو کیا کیا آتا ہے کس میں آپ کا کمپیٹیشن حصہ لیتے ہیں ناتخوانی میں ڈانس میں دانس میں ناتخوانی میں بس دانس آپ کا کبھاتے ہیں حسن اور عبداللہ ہم جو ہے وہ کراتے دو مولیوں کے اوپر رکھنا ہے صحیح مضبوط سے منا کے پھر اس طرح رکھنا ہے تو پھر اس طرح صحیح مضبوط سے مارنا ہے تاکہ اس کے ادھر ماریں اگلے بندے کے تو اس طرح اس کو موڑے اس کی اڈھیاں ساری چور چور ہو جائیں کوئی ہمیں برا ہماری سے ٹریٹ کرتا ہے ہمیں کوئی پکڑنے آتا ہے تو تب اس کے لئے ہمیں اس کے علاوہ آپ نے کیا سکھا ایک تو یہ پانچ کا ہو گیا اپنے آپ کو بچانا کیسے اگر کوئی ماتت ہے اپنے آپ کو بچانے ساب سے پہلے ہم نے اگر کوئی آکے اگر پکڑ رہتا ہے ہم نے شور بچانا ہے اس کے بعد اگر آکے پیچھے سے ہمیں پکڑے گا تو ہم اس جگہ پہ مکے ماریں گے تو پھر اس کو اس طرح ٹانگ اس کی ٹانگ میں ٹانگ ڈال کے گرانے کی کوشش کریں گے مکے مار کے اس آشے شور بھی کریں گے اچھا آپ بھی تھوڑا سا ٹیمو دکھائیں نا آپ اپنے آپ کو بچانا ہے آپ کو آتے ہیں آپ کو بچانا ہے آپ کو آتے ہیں اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے اس کے علاوہ ایکشن آتے ہو میری میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شیر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے تیرے شیر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے کس چیز کی طلب ہے نہیں ہے آرزو ہی کوئی تُو نے اتنا بڑھ دیا ہے کش کول بڑھتے بڑھتے تُو نے اتنا بڑھ دیا ہے کش کول بڑھتے بڑھتے میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے محمد زوہیر کس کلاس میں پڑھتے ہوں فائیو فائیو کونسی سکول میں اللہ سر تو آپ ماشاءاللہ بڑھ اچھے نات پڑھ رہی ہے تو کمپیٹیشن میں سا لیتے ہو کبھی کو پوزیشن آئی ہے کونسی پوزیشن دو تین پہ ہے ماشاءاللہ تو کیسا لگتا ہے نات خانی کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے اس کو آپ مجید بہتر کریں اور آپ چھوڑنا نہیں میرے بیٹے فوت ہوئے تھے تو کافی میرے دپریشن کا شکارت تو اس میں نے یہی کہتا تھا کہ ہم بچوں کو لیں گے جنگی پیرنٹس نہیں تھے تو الحمدللہ میں نے ایسا ان بچوں کو رکھا ہے ایک مدر کا دیا ہے ٹھیک ہے ماں ہوتی ہے ماں ہوسہ بھی کرتی ہے اور ماں پیار بھی کرتی ہے پیار کے ٹیم پیار ہوتا ہے ہوسے کے ٹیم ہوسہ ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے میرے بچے بہت اچھے ہیں میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اپنے بچے ہوتے ہیں وہ اتنا خیال نہ رکھتے جتنا یہ بچے ہمارے خیال رکھتے ہیں میرے ذرا سے سر میں پین ہو جائے یا مجھے کوئی ٹمپریچر ہو جائے یا ان کی بابا کو ہو جائے تو سارے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ایتا میں تو باؤں گا ایک ایتا نہیں ماما میت کروں گا ایک ایتا میں کھڑوں گا اس طرح اب دو تین بچے بھی ہوں تو بعض کل گھر پر وہ شرارتیں وغیرہ ہوتی ہیں یا پھر پھر اس کی وجہ سے ان کی لڑائی جگڑے تو بڑی تینشن بھی ہو جاتی ہے تو کبھی ایسا ہوتے ہیں جی بلکل ضائع بات ہے اتنے بچے تھڑی ٹھڑی ٹو بچے ہیں لڑائییں بھی ان کی ہوتی ہیں شرارتیں بھی ہوتی ہیں لیکن سے میں ایک آس دیتی ہوں جو عشتانی کر رہا ہوتا ہے تو بس وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی ایسا یا پھر آپ لازمینز ایسا میسج جو کہ بلخصوص ینگ جنریشنز کے لیے جو بلخصوص سود مند ثابت ہو سکے لیکن پہلا تو میرا جو ہے جو میسج میرا ہے تو میں کہتی ہوں آپ لوگ آئیں اس کیرے خیر میں حصہ ڈالیں جو مخیر خضرات ہیں وہ آئیں بچوں کو سپونسر کریں تاکہ جو ہم لوگوں کی مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ جن کے پیرنٹس کے بچے ہیں فرسوہ یہ ہے دیکھیں کہتے ہیں نا کہ بندہ سونے کا نوالت ہے شیر کی نظر رکھیں میں نے اکثر کافی بچے مدرس کو دیکھوا ہے فادر بچوں کو بہت مارتے ہیں مار مارک انہیں ڈھیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح آپ پیار سے ٹریٹ کریں گے تو سمر جائیں گے اگر آپ وہ صحیح ان پر چلائیں گے تو وہ بلکل نہیں سمجھیں گے بچوں کو ینگ جنریشنز کے لیے کوئی میسج ڈیلیور کرنا چاہیں ینگ جنریشنز کے یہی میرا میسج ہے کہ آپ رہی ینگ ہیں تو آپ جتنا ہو سکتا ہے ویل فیر کے کاموں میں حصہ لگئے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہی اورفن ایج میں ڈیفرنٹ اور بھی بہت سے پروڈجیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ اول ایج ہوم ہے لنگر ہانہ ہے جو بھی ہے اس میں کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے سیکھنے کے دن ہیں اگر آپ جب نیک کام ایک قدم اٹھاؤ گے تو دس قدم آپ کے ساتھ ہوں گے ماری ٹیچر ہے بچوں کی تو وہ ساتھ ہی ہم لوگوں کے ہوتے ہیں مجھتا ٹائم یعنی تین بڑے تک ان کے یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا ہے تین بچے کے بعد تین سے لے کر ساتھ بڑے تک وہ بچوں کے ساتھ ٹائم ہوتے ہیں جساں میں ٹینشن میں لیتی ہوں اسے تک وہ ٹیچر میں ان کی ٹینشن میں رہتی ہے بچوں کو یہ پرابلم ہوں گے یہ پرابلم ہوں گے جی آپ دیکھتے تھے پرگرام میں ایک دن نیتفان امتیاز کے ساتھ اور آج کے اپیسوڈ میں میرے ساتھ موجود تھے نورین زندگی ویلفیڈ ٹرسٹ کے آنر لبنا نورین صاحبہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بیٹھے ہوئے بچے جو کہ نورین زندگی ویلفیڈ ٹرسٹ ان کو سپورٹ کر رہا ہے نہ صرف ان کے ایڈوکیشن کیریئر بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو کریکٹر ڈویلومنٹ ٹورسٹ کے ساتھ ان کی جو سکیز کو پالش کرنے میں بھی اہم کردار آدھا کر رہا ہے نورین زندگی ویلفیڈ ٹرسٹ جو کہ آرفنز کے لیے تمام جتہ ماں کے لیے جتنے بھی یتیم بچے ہیں ان کی زندگی کے لیے ایک امید ہے ایک امید کی کرن ہے وہ ایک مشل ہے جو کہ یقیناً جتنے بھی بے سہارہ ہیں ان کے لیے سہارہ بن سکتا ہے نورین زندگی ویلفیڈ ٹرسٹ کو آپ ڈونیٹ کریں گے تو یقیناً آپ کا جو ڈونیشن ہے وہ ایک حق دار کو یا حق ہے یہ ضرور پہنچے گا اور یقیناً آپ کی ڈونیشن آپ کے کام آئے گی آخرت میں بھی ہوں تو اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجئے اجازت نئے اپیسوڈ کے ساتھ پھر سے ایک نئے گیس کے ساتھ پس سے حادر ہوں گا تب تک کے لیے اپنے میزبان عرفان امتیاز اور ایک دن عرفان امتیاز کے ساتھ ٹیم کر دیجئے اجازت اللہ نگوا